بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان کے پاس 350 جبکہ بھارت کے پاس صرف 150 ایٹم بوم ہیں لیکن پاکستان کے پاس ایک ایسی چیز بھی موجود ہے جس نے ابھی تک بھارت کو لگام ڈال رکھی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پی کے نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت ہے پاکستان کے پاس موجودہ ایٹمی قوت کی وجہ سے ہی آج تک کوئی ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کی جورتی نہیں کر سکا جس دن سے عمران خان اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے آخری جملہ یہ کہہ کر واپس پلٹے کہ یاد رکھو دو ایٹمی قوتیں جب ٹکراتی ہیں تو اثرات دور دور تک جا پہنچتے ہیں اس دن سے صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ سنجیدہ حلقوں کی ترجمان سائنسی رسالے بھی اس قیامت خیز دن کا منظر پیش کر رہے ہیں جس دن اگر کسی اچانک تیز و تنحاز سے کی نتیجے میں پاک بھارت جنگ میں ایڈم بم استعمال ہو گیا تو پھر دنیا پر کیا بیٹے گی انسانوں کی امواد کا تذکرہ تو اب بے مینی سا ہو کر رہ گیا ہے کہ مرنے والے تو پاکستان اور بھارت کے شہروں سے تعلق رکھتے ہوں گے اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں ملکوں نے اپنے ایڈمی ہتھیار استعمال کر لیے تو اس کے بعد باقی ماندہ اور بزائر پر امن اور ظلم پر بدترین خموشی اختیار کرنے والی دنیا پر کیا بیٹے گی اگر دونوں ممالک اپنے پاس موجود پانچ سو ایڈم بومز میں سے صرف پانچ ایڈم بومز جو کہ کیٹی ففٹین طاقت کے ہوں ایک دوسرے کے شہر اوپر چلا دے تو ٹھائی کروڑ لوگ پہلے ہی مرنے میں مر جائیں گے اور پانچ کروڑ ایسے زخمی اور بیمار ہوں گے کہ عذیتناک موت ان کا انتظار کرے گی اس وقت پوری دنیا کے ایٹمی قوت رکھنے والے ملکوں کے پاس تیرہ ہزار نو سو ایڈم بوم ہیں جن میں سے پاکستان کے پاس تین سو پچاس اور بھارت کے پاس صرف ایک سو پچاس ایڈم بوم ہیں جبکہ پاکستان نے چھوٹے سائز کی ٹیکٹیکل بوم بھی بنا لیے ہیں جو اتعداد میں چوبیس ہیں ماہرین کے نزدیک دو ہزار پچیس تک دونوں ملکوں کے ایٹمی زخیرے میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوگا ایک اندازے کی مطابق دونوں کے پاس کل ملا کر سات سو ایٹم پمپ ہو چکے ہوں گے دنیا نے اگر اس جنگ کو نہ روکا اور یہ ایک دن ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو یاد رکھیں کہ یہ ایٹمی جنگ صرف ایک دن ہی چلے گی کیونکہ اس ایک دن سے زیادہ کوئی ایک دوسرے کو محلت نہیں دے گا ان ایٹمی ہتھیاروں کے چلنے کے بعد فضاء میں ایک پگلا دینے والی گرمی پیدا ہوگی جس سے وہاں پر موجود ہر چیز آگ پکڑ لے گی اس آگ کو وہاں موجود ہوا ایک گرم آنڈھی میں بدل دے گی اور یوں محسوس ہوگا جیسے ایک آگ کا طفان ہوتا ہے زمین کے ساتھ ساتھ یہ آگ کا طفان بڑھتا جائے گا اور پھیلتا جائے گا اور اس سے فضاء میں بہت بڑی تعداد میں دھوان داخل ہو جائے گا یہ دھوان کوئی عام دھوان نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنے اندر انتہائی زہریلی سیاہ کاربن لیے ہوگا یہ وہ گیس ہے جو عموماً ڈیزل انجن کے مخرج سے برامت ہوتی ہے یہ زہریلہ مواد زمین سے ٹکرانے والے قرآن اول سے اس کے بلائی قرآن میں داخل ہوگا جینے سٹریٹوسپیر کا آجاتا ہے اور پھر چند ہفتوں کے اندر اندر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اگر امریکہ روس چین فرانس برطانیہ اور اسرائیل کے پاس موجود آدھے ایٹم بم بھی چل جائے تو زمین پر ایک ایٹمی سرد موسم نیوکلئر ونٹر چاہ جائے گا ایک دھوان جو زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس کے بعد وہ عذیتناک رات شروع ہو جائے گی ایسی ہی عذیتناک رات کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے جو قیامت سے پہلے چاہ جائے گی اللہ جب قرآن پاک میں اس دھوانے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بات فرماتے ہیں یہ لوگ کہیں گے اے پروردکار ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے ان کو نصیت کہاں ہوتی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات